اسلام علیکم دوستو خاتین کے ساتھ ہمیشہ سے ایسا ہوتا چلا آیا ہے کہ انہیں دفتر میں جوٹی کے دوران اور یونیورسٹی میں پڑھائی کے دوران اور راہ میں چلتے ہوئے بھی حیراسن کیا جاتا ہے اس کے علاوہ فکر بازی کی جاتی ہے چھیڑ چھار کے واقعات بھی بہت عام ہے اس حوالے سے پہلی ویڈیو دیکھیں اس ویڈیو میں یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ جس میں موٹر سائیکل پر سوار شخص تمام حد عبور کرتے ہو لڑکی کو نقصان پہنچانے میں بھی آر محسوس نہیں کرتا سوشل میڈیا پر وارل ہونے والی ویڈیو میں یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ نوجوان لڑکی اکیلی جا رہی ہے اور پیچھے سے موٹر سائیکل پر سوار ایک شخص آتا ہے جو کہ لڑکی کے پاس آہستہ ہو کر موٹر سائیکل پر بیٹھنے کے لیے کہتا ہے لڑکی اسے نظر انداز کرنے کی کوشش کرتی ہے لیکن وہ پیچھے ہٹنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا جس پر لڑکی پتھر اٹھا کر اسے مارتی ہے پتھر کھانے کے بعد وہ سیدھا آگے نکل جاتا ہے اور گلی میں مڑ جاتا ہے لیکن وہ جانے کی بجائے پھر سے واپس مڑ کر آتا ہے اور لڑکی اسے دیکھ کر اپنا رخ دوسری جانب تبدیل کر لیتی ہے اور تیزی سے چلتی ہے لیکن یہ درندہ صفت انسان اسے زور سے گردن پر تھپڑ مارتا ہے جس سے وہ زمین پر گر جاتی ہے پنجاب پولیس نے واقعی کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہونے کے بعد اس شخص کی تلاش شروع کر دی اور ٹویٹر پر پیغام جاری کرتے ہوئے کہا کہ ہم معاملے کو دیکھ رہے ہیں اور مقامی پولیس متاثرہ لڑکی سے رابطے میں بھی ہے اس کو گرفتار کرنے کے لیے چھاپے بھی مارے جا رہے ہیں اسی طرح کا ایک واقعہ گزشتہ دنوں بھی پیش آیا جس میں ایک عورت دس سالہ بچی کے ساتھ سڑک پر چل رہی تھی تو موٹر سائیکل سوار اس کو حراسہ کر کے فرار ہو جاتا ہے اسی طرح کا تیسرا واقعہ جس کی ویڈیو بھی سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی جس میں ایک رہ چلتی خاتون کو پی ایسو پمپ کا ایک ملازم سڑک پر جنسی طور پر حراسہ کرتا ہے جس پر خاتون کو شدید غصہ آتا ہے اور وہ ملزم کو پکڑنے کی کوشش کرتی ہے اس کے پیچھے بھاگنے کی کوشش کرتی ہے لیکن وہ شخص بھاگ جاتا ہے لیکن تھوڑی دیر بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ اسے پکڑتے ہیں اور خاتون کے پاس لے آتے ہیں اور خاتون بغیر ڈر اور خوف کے چپل اتارتی ہے اور مذکورہ شخص کی درگت بنا دیتی ہے اسی طرح کا چوتھا واقعہ کچھ ماہ قبل حیدر آباد سے بھی رپورٹ ہوا تھا جہاں ایک لڑکی محلے کی دکان سے سابن خریدنے کے لیے گئی تو محلے کے تین آوارہ لڑکوں نے اس لڑکی کا راستہ روکا اسے حراس کیا اس کے ساتھ نازیبہ حرکات کی ایک نے اس کا دپٹہ کھینچا تو دوسرے نے اسے پکڑنے کی کوشش کی البتہ جب وہ ان لڑکوں سے اپنی عزت بچا کر گھر واپس آئی اور اپنے والد کو ان لڑکوں کی شکایت کی تو والد ان لڑکوں کے پاس گئے یہ لڑکے الٹا لڑکی کے والد کو ہی اٹھا کر لے گئے دوستو یہ تمام واقعات گزشتہ چند دنوں میں سامنے آئے اس طرح کے سیکڑوں واقعات روز رونما ہوتے ہیں لیکن خاتین خاموشی اکتیار کر لیتی ہیں صرف اپنی عزت بچانے کے لیے خاتین کے ساتھ ایسا ہوتا چلا آیا ہے کہ انہیں دفتر میں جیوٹی کے دوران اور یونیورسٹی میں پڑھائی کے دوران اور حتیٰ کہ اگر وہ راستے میں کہیں چل رہی ہوتی ہیں ظاہر ہے انہیں سو کام پڑھتے ہیں وہ گھر میں تو نہیں بیٹھا جا سکتا راستے میں جب چل رہی ہوتی ہیں اس وقت پہ انہیں حراس کیا جاتا ہے اس کے علاوہ ان کے اوپر جملے کسے جاتے ہیں ان کی ڈریسنگ کے اوپر بات کی جاتی ہے انہیں چھیڑا جاتا ہے زومانی باتیں کی جاتی ہیں دوستو اگر یہ سب ایسے ہی چلتا رہا تو خاتین کا گھروں سے باہر نکلنا ناممکن ہو جائے گا اور ہمارا شمار بھی انہیں معاشروں میں ہوگا جہاں پر خواتین جو ہیں وہ باہر نکلنے سے ڈریں گی جہاں پر ماں باپ جو ہیں وہ اپنی بیٹیوں کو گھر سے باہر نہیں نکالیں گے تو کیسے ترقی کرے گا ہمارا معاشرہ ذہنیت کو بدلنے کا وقت ہے خدارہ سب کچھ کرنے سے پہلے اپنی بہن بیٹیوں اور اپنے گھر میں جو موجود ماں ہے اس کے بارے میں سوچ لیا کریں اگر آپ کو یہ خبر پسند آئی ہو تو لائک کیجئے گا کمنٹ کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور مزید خبروں کی اپٹیٹ کے لیے بریکنگ دیوز کو سبسکرائب کریں سبسکرائب کریں